پی ٹی آئی کا احتجاج فیصلہ بعد میں پولس اور کارکنان آمنے سامنے اہلکاروں پر پتراؤ ایم پی اے سمیت چار سو سے زائد کارکن دھڑ لیے گئے لاہور میں بھی پکڑ دھکڑ شادرہ اور بتی شوک پر چالیس سے زائد کارکن گرفتار خواتین بھی شامل ڈی آئی خان کے ایسا خیل انٹرچنج پر پولس کے کارکنوں پر شیلنگ ملتان میں چھاپے آمیڈ ڈوگر زین قریشی اور مہین الدین ریاض سمیت پانچ اور اکین اسمیلی گرفتار شیخ اپرا سے ایم پی اے وقاس محمود اور چیچا وطنی سے ایم اے نیرائے حسن نواز کو عراست میں لے لیا گیا وزیرالہ خیب پختوں خالی امین گنڈا پور اسلام آباد کی طرف روا دوان کافلے کے ہمراہ سوا بھی پہنچ گئے بشرا بی 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 ورکرز کے شانہ بشانہ پشاور موٹوے مکمل بلاغ پولس نے کنٹینرز لگا کر ٹائروں سے ہوا نکال دی فورس میں آسو گیس کے چالیس ہزار شیل تقسیم مظاہرین کے لیے اٹھک پل بڑی رکابت دونوں اطراف کنٹینرز کی بھرمار پولس کی بھاری نفری تائینات پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں برکرز کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا بانی کے دیئے گئے اہداف کامیابی سے حاصل کریں گے شہر اقتدار میں اکڑا پہرہ پولس اور دیگر قانون آفس کڑے والے دارے لٹ خواتین اہلگار بھی تائینات ڈی چوک سمیت ریڈ زون کا پورا علاقہ سیل اہم شہرائے بند کنٹینرز کا عصار اسپتالوں میں ہائیلٹ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کر رہے ہیں کسی بھی شرنگیزی سے نمٹنے کے لئے تیار ہیں آئی جی اسلام آباد کا دو ٹوک پیغام دارل حکومت میں موبائل انٹرنیٹ بند لاہور سمیت کئی شہروں میں سیویس متاثر امید ہے آج پی ٹی آئی کا ناٹھکا فساد ناکام ہوگا شر پسند گروہوں کے عزائم پورے نہیں ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتا دیا بانی کے رہائی کے لیے توڑ پھوڑ کے بجائے عدالتوں سے رجوع کا مشورہ ازنا بخاری بولی خیبر پختوں خاصے آنے والے دیشنگ درد تماشا لگائیں گے پنجاب کے عوام نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے لاہور میں وزیر اعظم کی زیرہ صدارت مشاورتی جلاس سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے احتجاج پر بات چیت ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا سائٹ بوجھیں سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لئے اپنے اسلامباد کے شہریوں کو جتنا کم تکلیف وہ ہمارے لئے اتنا فائدہ ہے لیکن دیفنٹی اس سے ہم آپ کے سامنے سیچویشن بھی ہے فورن ڈیلیکیشن ابھی تھوڑی دیر میں لینڈ کر رہا ہے انشاءاللہ ان کو ہم نے خیریت سے انشاءاللہ ہوتل پہنچ آئیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد کل ان کے پریزنٹ لینڈ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے سیچویشن ہے ابھی آپ یہ چیک کریں کہ جو روٹ ہے اس کے اوپر آکے انہوں نے اور آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آیا ہوں گے وہ روٹ پہ آکے انہوں نے جیدر سے ڈیلیکیشن نے گزرنا ہے وہاں پہ آکے انہوں نے اللہ کا شکر ہے اسلامباد پولیس اور راولپنڈی پولیس نے مل کے اس کو کلیر کیا سارا وہاں کے جتنے لوگ آئے تھے وہ ریشت ہوئے ہیں فیضاباد پہ ابھی ہمارا روٹ بلکو کلیر ہے اور انشاءاللہ مہمانوں کو خیلیت سے لے کے آئیں گے لیکن آپ ذہنیت دیکھیں کہ آپ نے پروٹسٹ کرنا ہے کریں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کس ٹائم آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور آپ اسی ٹائم پہ اس روٹ پہ آکے اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتھراؤ کر رہے ہیں باقی موبائل سرویس چل رہی ہے انٹرنیٹ بند ہوا ہے وہ بھی موبائل کا وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا جتنا ہم پبلک کو ریلیو دے سکتے ہیں سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے یہ پورا پروٹیکٹر اسلامباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ اور اگر کوئی پروٹسٹر آئے گا تو وہ ڈیفرنٹی اس کو فوری طور پر ریش کیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعت کی جان سے اعلان کیا جاتا ہے احتجاج کا پینٹیس ہزار سے دائج جو ہماری اطلاعات ہے نفری بلا لے جاتی ہے پنجاب سیندہ زاد کشمی سے بھی نفری آ جاتی ہے سب ملک جو ہے وہ وزیراعظم شباشف چلا رہے ہیں جن میں بیٹھا بندہ چلا رہے ہیں اور اعلان ہوتا ہے سب ہم دیکھتے ہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں سکول کالوجیز بند ہو جاتے ہیں میٹرو بس سروس موٹر بے بند ہو گئی سب ملک چلا کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو جب یہ سارا پروٹیس ختم ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوئے ملک کا اکانومی کا لوگوں کا کاروبار کا تاکہ لوگوں کو فیکٹ ضرور پتا ہوں فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے جہاں تک رہی بات دیکھیں شرنگیزی کوئی بھی پھلا سکتا ہے اب ہمارے بات دو اپشنیں ایک ان کو آنے نہیں جو چند ہزار لوگ ہیں وہ آئیں یہاں بیٹھیں اسلام آباد اگلے چند ہفتوں کے لئے مفلوج کر دیں ایک اپشن یہ ہے ایک اپشن یہ ہے کہ نہیں ہم نے اسلام آباد کو پروٹیک کرنا ہے اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ڈرا کے دمکا کے دمکیوں سے اس طرح کی چیزوں سے کوئی میرا نہیں خیال اس کا ایک پرسنٹ بھی فائدہ ہوگا لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کریں سر کرنے کے مزید جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں اور ابھی مزید جو ہیں وہاں پر ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں تو آپ کا کل وزیڈ بھی وہاں پہ تھا لیکن منسوق ہوا ابھی وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے ابھی بھی سٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ جو جو ان کو سس کر سکتی ہے کر رہے ہیں یہی وزیر اور یہ سارے اکی پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اس تائم اسلام بھر پہ دھوا بولنے کے لئے کر رہے ہیں کاش اس تائم وہ وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل جو بھی وہاں پہ پرابلم چل رہا ہے اس کو حل کرتے ہماری جو جو اسسٹنس انہوں نے مانگی ہے کی پی کے گورنمنٹ نے ہم نے میرا خیال ہے گھنٹوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے میں لمبی چھوڑی اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن وہاں پہ زخمیوں کی ایویکویشن سے لے کے وہاں پہ فورس ایکسٹرا سے لے کے وہاں پہ اور کتنی چیزیں سے جو ان کو چاہیئے تھی کر رہے تھے ہم کر رہے ہیں لیکن دیفنٹلی انہوں نے کرنا ہے سب سے آپ نے رابطہ کیا تھا اسلام بھائی کورٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے ان کا جواب آگے ہے کیا بسبت ہے یا اب ابھی تک جواب نہیں مصول نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بھائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پر ان کو ضرور سوچ لینا چاہیئے تھا کہ اٹلیس اسلام بھائی اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کے سامنے پنجاب میں کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کپکے سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پنجاب میں باقی پاکستان میں ہر چیز کی گئے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا آگے سٹریٹیجی رکھنی ہے لیکن یہ صرف ایک کیپکے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے سر لاسٹ ٹائم جب علی امین اینڈ پہ آ کے یہاں سے غائب ہو گئے تھے کل رات سے علی امین اور بشرا بی بی کی درمیان بات چیز چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہے میں اتجار لیٹ کروں گی علی امین کہہ رہے ہیں میں لیٹ کروں گا کیا سمجھتے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین مینجر کوئی اس طرح کی بات ہے یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں کیا جواب دے سکتا ہوں ان کا جگڑا ہے رابطہ وہ آپ سے ہے میرے آپ کو بتایا ان سے رابطہ ضرور ہوتا تھا یا جب سچوشن کوئی بنتی ہے لانڈ آرڈر کی یا کوئی چیز ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی بلاس ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز سنامکرم اینجنسی کی چیز چل رہی ہے اسے اللہ علی حضر بی مجیر داگرہ صاحب فاکستان صاحب کی خواہشتی کے ملک بند ہو لیکن ان کے بزاستے پہلی پورا ملک بندے دیا آپ نہیں سمجھتے کہ فاکستان صاحب کے پروٹرس کو اپنے اوڈی کرنے بنایا ہے نہیں بالکل نہیں سمجھتے کہ سوابی میں انہوں نے سٹے کرنا ہے ٹائم داری بات ہے اگر ہفتہ لگ جاتا ہے تو کیا اسی طرح ہے یہ روڈ بلوک رہیں گی یہ ساری سٹریجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں تو ان کو اپنی سٹریجی بنانے دے ہم اپنے سٹریجی بنانے دے سی ایم صاحب وہاں موجود تھے تو کیا کسی لیول پر یہ بات نہیں ہوئی کہ بھی آپ اس طرح کئی کام کرنا جا رہے ہیں ماضی میں بھی اتنے نقصان ہوا ہے ڈیلیگیشنز آتے رہے ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں تو کوئی کسی لیول کی اوپر وہ کسی آئی لیول پہ ہو یا آپ کے لیول پہ کمیٹی کی سطح پہ کوئی ایسی بات دیکھیں کہ میری تو ہوئی بات بالکل ہوئی بات میری سٹو گوھر سے بھی ہوئی اوزن بھی جب وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایک ڈسکشن تو ہوئی ساری ملکوں کیس طرح ہم نے سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دیفنیلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں لیکن یہ تو ان سے پوچھے نا جو یہ ہر مہینے بعد دعویٰ بولتے ہیں یا ان سے آپ کو سوال کرنا چاہیے سوائی میرے کیونکہ کرتے وہ ہیں نقصان یہاں پہ پبلک کا ہوتا ہے کرتے وہ ہیں یہاں پہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اگر میں یہ بھی کہتا کہ اگر وہ پروٹسٹ کی کال ان سپیسیفک ڈیز میں نہ دیتے پھر بھی مجھے ان کی انٹینشن پہ کوئی شک نہ ہوتا بگر سپیسیفک وہی ایسی او کانفرنس وہی کسی اور فورنڈ ڈیلیگیشن نے آنا ہے وہی سارے دن یہ بہت بڑا سوازی نے کہا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں بھی لانگ مارچ ہوئے بلاول پھٹو زرداری کی قیادت میں بھی لانگ مارچ ہوئے مولانا فضرامان بھی آزادی مارچ لے کے آئے تھے اس کے حل کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گیا اور اقدامات کیے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے اعتجاجی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف باہر نہیں آ رہی پزشتہ بارہ تیرہ سالوں سے کوئی تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی کوئی تجویز ہے کہ کوئی اس کا مستقیل نہیں میرا سوال دیلیگن کے ساتھ ہی ابھی ہم لوگ پورا روٹ دیکھ کر آ رہے ہیں جنہ این وینیو فیصل این وینیو ہر جگہ پولیس کے تازہ دم دستے دوبارہ وہاں پہ بھیجے گئے ہیں الیٹ ہیں وہاں سے دو تین افوان شہری بھی گرفتار کی گئے ہیں جن کے ہاتھ میں غلیل تھی ہمارے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا اس میں فورن ایلیمنٹ آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے لازٹ ٹائم اگر سو بندہ پکڑا گیا تھا 33 افوان نیشنل سے ایک ہنڈرڈ میں میں ایبریج بتا رہا ہوں اس دفعہ بھی ہم نے کل رات بھی پکڑے ہیں افوان ہوتلز میں آئے ویڈ آج بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں اور پھر میں سوال وہی کروں گا کہ یہ تو ان سے پوچھیں کہ یہ پروٹیسٹ پاکستانی کر رہے ہیں یا باہر سے آگے لوگ کر رہے ہیں میکٹر کے جانب سے بھی تھرٹ الارٹ جانے ہوا ہے تو اس حوال سے کیا کہیں گے پڑائی کے جانب سے تشاہ کردی بھی ہو سکتی ہے وہ تھرٹ الارٹ ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا آٹومیٹکلی بھی ہوتا ہے پھر سپیشلی بھی کیا ہے سیکٹی انٹیرر میرے ساتھ ہیں یہ مسلسل ان کے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں پھر بھی بات آتی ہے کہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ لوگ کی انٹینشنز کیا ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈی چوک آئے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا موبائل سرویس چل رہی ہے موبائل انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے عوام کا تحفظ ہماری پہلی درجی ہے غیر ملکی وفد کچھ دیر میں اسلام آباد آ رہا ہے بیلاروس کے صدر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں زور زبدستی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا دھمکیوں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں پارا چنار میں حالات ابھی بھی اچھے نہیں ہیں کی پی کے وزراء اسلام آباد دھاوا بولنے کے بجائے پارا چنار جاتے